حکام کی مسائل کو عالی حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ گاندربل تحصیل کو دوہزار سترہ میں زلی کا درجہ دیا گیا اور نالے سن کے ٹٹ پر ایک عمارت کھڑی کی گئی جس کا نام منی سیکٹریر رکھا گیا اس بلڈنگ میں کئی سرکاری کارلے جس میں سینکڑو کرمچاریاں کام کر رہے ہیں منی سیکٹریر کے اوپر والے حصے میں ڈیشو آفیس گاندربل بھی ہے لیکن اسی بلڈنگ میں آنے جالے والے سبی لوگوں اور ملازمین کرمچاریوں کے لیے آگ بجاو ینتر لگائے گئے لیکن اگر خدا نہ خاصتہ منی سیکٹریر کے اندر کبھی آگ نمودار ہوگی تو آگ بجاو ینتر کس کام کے یہ تو خلے ڈبے لگائے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے سکرین پر کے کس طرح سے آگ بجاو کے ینتر کبکہ اگسپائر ہو چکے ہیں اور ابھی تک ساید ڈیش صاحب کو بھی اس پر کوئی نظر نہیں پڑی حالانکہ آج کسی لوکل شہری نے جب اس پر نظر ڈالی تو انہوں نے ہمارے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کچھ یوں کہا سارا کشمین نے اس کے لیے گادربل سے ڈارفی کی خاص رپورٹ مینی سیکٹریر جو ہے جیس صاحبہ سے ملنے کے لیے میں گیا تھا تو وہ ہمیں مینی سیکٹریر سے نیچے اتر رہا تھا تو اچانک مجھے نظر پڑی فائر ایکسٹیشن ایکیومیٹس پہ تو میں یہ حیران رہ گیا کہ وہ دیکھ کر کہ دو ہزار ساترہ دو ہزار اٹھارہ میں وہ ایکسپیر ہو گئے ہیں اتنی بڑی بلڈنگز بنانے کے باہو جی اتنا بڑا ہمارا ایسٹ ہے یہ لوگوں کا پیسہ ہے اور اس کو ہم نے ایسے خطرے میں ڈال دیا ہے کہ جو فائر ایکسپیر سے وہ سارے ایکسپیر ہیں تو وہ آج تک نہیں بدلے ہیں تو یہ ہماری بہت ہی بڑی بدقسمتی کی بات ہے یہ تو لاپروائی کی پہلی نشانی ہے یہ لاپروائی نہیں ہونی چاہے مینی سیکٹریٹ ہو چاہے کوئی بھی گورنمنٹ بیلڈنگ ہے یہ تو ہمارا ایسٹ ہے ان کو بچانا ہمارا فرض ہے تو اگر ہم ان کو نہیں بچائیں گے تو ہماری لاپروائی تو یہی سے شروع ہوتی ہے دوسری بیلڈنگز کا حال تو خدا ہی جانے یہ جہاں مینی سیکٹریٹ ہے سائرے آٹھر سائرے ڈی سی ایڈی سی باقی جتنے بھی آٹھر ڈی پارمنٹ سے وہ وہاں ہے وہاں جب یہتنی لاپروائی ہے تو باقی تو بیلڈنگز کا تو خدا ہی ہے فائر ایکسٹنگویشر ایک فرسٹ ایڈ ایکیپمنٹ ہے جو ہم لگ بگ ہر کسی ادارے میں ہونا چاہیے ویڈر ایڈیز ایڈوکیشنل انسٹوٹ ہاسپٹل ہو تو یہ ایک فرسٹ ایڈ کا کام کرتا ہے تو چونکہ لوگ اس کو بہت لائٹلی لیتے ہیں فائر ایکسٹنگویشر وہ اپنے جہاں پہ بھی وہ رہتے ہیں تو ان کو فائر ایکسٹنگویشر وہاں پہ رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر فائر ایکسٹنگویشر وہاں پہ نہیں ہوگا تو جو چھوٹی سے چھوٹی آگ ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے ایک بڑی آگ میں اگر ان کے پاس پہلی ہی فائر ایکسٹنگویشر ہے جو کی فرسٹ ایڈ کا کام کرتا ہے تو فائر وہاں پہ ایکسٹنگویش ہو جائے گی اگر لوگ فائر ایکسٹنگویشر نہیں رکھتے ہیں وہاں پہ تو اس کی واجہ سے جو مائنر فائر ہے وہ میجر فائر میں تبدیل ہوتی ہے تو ایکسپیر اس کا ڈیٹ اگر ایکسپیر ہوتا ہے تو پھر اس کا کیا ہوتا ہے چونکہ کوئی بھی چیز جو ایکسپیر ہوتی ہے تو وہ اپنا جو اس کا کام محدود ہوتا ہے وہ کام نہیں کر پاتا ہے it will not perform its function that it is supposed to perform تو فائر ایکسٹنگویشر کی کیس میں بھی ویسا ہی ہے تو خالی اس کو لگانا ایک ادارے میں وہ کافی نہیں ہے اس میں انسپیکشن کارڈ لگا ہوتا ہے جس کو ہم منتھلی بیسز پہ انسپیکٹ کرتے ہیں کی کیا وہ کام کر رہا ہے کی نہیں کر رہا ہے کیونکہ جو امرجنسی ہے وہ کسی بھی ٹائم ہو سکتی ہے اگر وہ امرجنسی کے ٹائم کام نہ آئے اس کا انسٹال کرنا کوئی زیادہ فائدہ نہیں دے گا